توہید مطلب ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا ہے دنیا میں بڑے بڑے مشایخ ہیں ہیں بڑے بڑے مشایخ لیکن آپ کا اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے مقصود تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو یہ میرا شیخی پہنچا سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا حضرت صوفی اقبال صاحب نور اللہ عمر قدو نے مثال دی ہے آپ نے فیض شیخ سنی ہوگی اور مثال بڑی اچھی دی ہے کہ دیکھو کوئی عورت ہوتی ہے اس کا نکاح ہوتا ہے تو ویسے دنیا میں اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن اس عورت کو بچہ کس سے ملے گا اپنے شوہری سے ملے گا اس کے شوہر کے علاوہ دوسرے بڑے اونچے اونچے قسم کے لوگ ہوں گے بچہ وہ نہیں دے سکیں گے بچہ تو شوہر سے ہی ملے گا ایسے ہی جس شیخ کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا آج کل تو ہرجائی پن بہت عام ہو گیا ہے کوئی آیا ایسا مرد ایسے دو مینٹ اس کے پاس بیٹھوں گا جو چار روز اس کے ساتھ روں گا تو مجھے کچھ بہت کچھ مل جائے گا ایسی حضرت گنگوئی رمت اللہ علی کا مقولہ ہے کہ کسی مجلس میں اگر حضرت حدیث صاحب رمت اللہ علی موجود ہیں اور وہاں اگر جنید بغدادی آ جائیں تو ابھی ہم آنکھ اٹھا کر بھی جنید بغدادی کو نہیں دیکھیں گے حدیث صاحب کو چھوڑ کر دیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو توہید مطلب ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے آج ہمارے زمانے کے اندر اسی کی طرف سے بہت زیادہ غفلت اور کوتہ ہی برتی جا رہی ہے